بسم اللہ جی اسلام علیکم جی بہت شکریہ آپ لوگ اس بارش میں آپ کو بیٹھے تشریف کر دیا تشریف کر دیا ہم سٹرونگلی کنڈیم کرتے ہیں جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے وہاں سے میں چیپ منسٹر کے پی اور بیرسٹر صاف اس مواملے کو اس وقت بشال کو ہم نے کنٹین کر دیا ہوئے وہ فرنٹ میں نہیں ہے جب تک یہ مواملہ سوٹ آؤٹ نہیں ہوگا تو دی سیٹسفیکشن آف دی انٹیار میڈا کمیٹی اور میں اس سے آپ کو صرف بتا اس وقت نہیں سکتا ہے شاید میں کل آپ کو میں نے ایک اور پیس کانفرنس کرنی ہے تو اس میں میرا خواہل میں سٹارٹ ہی اسی سے کروں کہ کس طریقے سے ہم نے یہ مواملہ ہے میری اشورنس آپ کو اور مضمل میرا بھائی ان کو سپیشلی ہم نے آج پشاور سے بولایا ہے تو میں آپ بہت مشکور ہوں کہ آج کر دن گزر جانے دیجئے ہم اس مسئلے کو حل کر رہے ہیں اور یقین دلاتا ہوں کہ یہ مسئلہ تو یور انٹار سیٹسفرکشن یہ حل ہوگا اس قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ پی ٹی آئے کے کسی پلاتپارم سے کبھی نہیں میرنی جا سکتی غلط بات رہی سٹرونگلی کنڈیمنٹ اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اوور ٹو مضمل صاحب یہی آج کا شرام جو انہی کے نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اگر آپ یہ پروٹیسٹ کی بات نہ کرتے تو میں بھی اسی سے شروع کر رہا تھا اور میں بھی اسی سے شروع کر رہا تھا اور سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا تھا اور میرا جو میڈیا سے ریلیشنشپ ہے وہ دو ہزار تین چار سے ہے یہ بیس سال کا ریلیشنشپ ہے کراچی اسلامباد اور اب پشاور اور جو میرا ریلیشنشپ ہے اس بیس سال میں آج تک میری کسی صحافی کسی چینل سے کبھی ایک دفعہ تک تڑاک بھی نہیں ہوئی اور میرا تعلق اس طرح کا ریپورٹرز کے ساتھ خاص ہوئی ہے میں انکرز تو بڑے لوگ ہوتے ہیں انکرز کے ساتھ بھی دوستیاں ہیں مالکان کے ساتھ بھی ہیں لیکن جو میرا ریپورٹرز کے ساتھ تعلق ایسا ہے کہ سب کا کمفرٹ ویکٹر یہ ہے کہ مجھے رات کو دو بجے اور صبح پانچ بجے بھی لوگ میسج کر دیتے ہیں تو اور ہمیشہ میں ان کی قدر کرتا ہوں اور آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ انہیں انٹرڈیوز کر رہا ہمیں ورنہ میں تو کراچی گالا تھا خانسہ بنی گالا والے تھے ہم کیسے ملتے ہیں تو آپ لوگوں نے ملوایا دنیا سے بھی آپ لوگوں نے انٹرڈیوز کر رہا ہے تو آپ لوگ کی اہمیت اپنی جگہ ہے اور عزت اپنی جگہ ہے آج کی یہ جو یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ بیسکلی تھی ہی اسلامباد کے لئے پلان کل میں اڈیالہ خان صاحب سے جب ملنے آئے تھا تو یہاں سے کرنے کی میرے پاس دیریکشن تھی لیکن میں چاہ رہا تھا کہ کیونکہ میں اب کے پی میں ایزا جو ہے فانائنس ایڈوائزر ہوں تو کے پی کے پلیٹ فارم سے زیادہ سے زیادہ بات کریں تاکہ وہاں کے لوگوں کو بھی پتہ لگے کہ ریپریزنٹیشن ہو لیکن ایک انفرشنیٹ واقعہ ہوا تو اس کی وجہ سے پھر میں شام کو مجھے ادھر ہی آنا تھا تو میں نے کہا یہاں سے کر لیتے ہیں پھر ایک دفعہ شکریہ آپ ساروں کا اور باقی جو چیزیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے حساب سے ہی ہو جائیں گے آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ نہایت اہم ہے اس لیے جو ہے میں اس کو سکپ نہیں کرنا چاہتا اس کے چار حصے ہیں ایک حصہ یہ ہے کہ کے پی نے انٹرنیشنل دونرز کانفرنس کی اس کے بارے میں میں تھوڑی دیر بات کروں گا پھر کے پی حکومت نے وفاق کو بارہ لیٹر لکھے ہیں وہ بہت اہم لیٹر ہے لیٹر کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا لیکن وہ کیا باتیں ہوئی ہیں وہ پھر پاکستان کی اس وقت جو معیشت جو آئی ایم ایف اور اس کے پرابلمز ہیں اس پہ ہمارا ایک پارٹی بھی ہاؤس بھی کیا ہے کل خان صاحب سے ملاقات ہوئی روح صاحب بھی ساتھ تھے وہ اور آخری میں ایک جذباتی سی بات ہے یہ والی نہیں جو آپ نے کیے وہ جذباتی سی بات یہ ہے کہ جس سے ہم پورا ملک ایک ہو سکتا ہے وہ میں ضرور کرنا چاہوں گا جو میں نے کے پی میں جا کے محسوس کی ہے امام صوبوں سے لیڈ لی بلکہ وفاقی حکومت کو بھی سپیڈ میں پیچھے چھوڑا اور ایک ڈونرز کانفرنس اپنے پینتالیس دن کی حکومت میں انٹرنیشنل ڈونرز کانفرنس کا انعقاد کیا اور اس ڈونرز کانفرنس کے پارٹی سپنٹ تھے یو ایس ایڈ یو این ڈی پی ایف سی ڈی او ورلڈ بینک ای ڈی بی یورپن یونین جی آئی زیڈ وغیرہ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ تھے اور یہ ان کے جو نہ صرف پاکستانی بلکہ فارنرز پشاور کی سرزمین پہ یہ جو ہم نے یہ کی فارنرز اس میں آئے اور اوور ویلمنگ رسپونس تھا یہ ہمارے لیے عزاز ہے اس کا جو کریڈٹ ہے سب سے پہلے میں جو وفات میں ایک ادارہ ہے ایک نامی کفیر ڈیویجن یہ ان کے تعاون سے ہوئی ہے کیونکہ جتنا بھی ملک میں کرزہ جا 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 ڈیویجن پارٹنر سے پیسے آتے ہیں وہ ایک نامی کفیر ڈیویجن کے ساتھ آتے ہیں تو یہ ان کے تعاون سے ہوئی ہے اور ہمارے یہاں پی این ڈی ڈی پارٹمنٹ نے اس کو آرگنائز کیا جس میں چیف سیکرٹری صاحب اور ہمارے جو اے سی ایس اور آبیسلی وزیر اعلیٰ کے پی جو علی امین صاحب ہیں ان کا پوشتہ لیکن انفورچنیٹلی ہوا یہ کہ یہ اتنی بڑی کانفرنس تھی این جس دن وہ تھی تو علی امین صاحب کو زمانتوں کے لیے پشاور سے اسلام آباد آنا پڑا اب سوچیں کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اتنی ہائی پروفائل کانفرنس جس میں اربو ڈالر ہمیں کمٹ ہوئے ہیں آپ نے کیا میسج دیا آپ نے اس کو اٹھا کے جو ہے نا اسلام آباد کی عدالتوں کے چکر لگا رہے تھے انہوں نے مجھے ایک دن پہلے کہا کہ یہ کانفرنس بہت اہم ہے اور آپ میری جگہ جو ہے مجھے ریپریزنٹ کریں میں نے الحمدللہ وہاں پہ ریپریزنٹ کیا انہیں پاکستان کا کیس پہلے پریزنٹ کیا پھر کے پی کا کیس پریزنٹ کیا اور اس کے بعد ہم نے وہ کی جب سٹارٹ ہوا تھا انیشلی پروگرام تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ تین سو ملین ڈالر بھی اگر کمٹمنٹ آگے تو بہت بڑی بات ہوگی ڈے اینڈ پہ ایک اشاریہ آٹھ ہرب ڈالر ایک اشاریہ ون پوائنٹ ایڈ بلین ڈالر کے کمٹمنٹس ہوئے اور یہ کانفرنس تھی یہ اس کی پیچ بک ہے یہ دیکھیں ہماری تیاری یہ اس کی پیچ بک ہے ایک ایک پروجیکٹ اتنی زبردست ڈیٹیل میں کام کیا آج پاکستان کا جو لائن آرڈر کا مسئلہ جو فاتا کا ہے اس کے لیے یہ پیسے ریس کیے گئے اور اس کے علاوہ دیر اور چترال کے لیے بھی پیسے ریس کیے گئے ایک اشاریہ آج ارب ڈالر کے کمٹمنٹس ہوئے جس میں ایک ارب ڈالر جو ہے وہ صرف ایشین ڈیولیمنٹ بینک آدھا ارب ڈالر ورلڈ بینک ای یو نے سو ملین ڈالر اس طرح کی یہ تمام چیزیں ہوئیں بارال یہ سب کچھ ہوا اور یہ دو دن ہم نے یہ دیکھا کہ اخباروں نے پریس نے اس کو بہت اچھا کور کیا یہ چیزیں ہوتی ہیں کنٹری کا ایمیج بڑھانے کے لیے یہ کسی کی ذاتی تشہیر نہیں ہوتی یہ اگر چیز ہمارے ٹی وی چینلز میں عوام کو اس وقت عوام کا بھی اس وقت جو کانفیڈنس ہے وہ زمین بوس ہوا ہے سب اس وقت مایوس ہیں پریشان ہیں کہ پاکستان کا مستقبل کی ہے پاکستان میں آیا سرمایہ کاری آئے گی کے نہیں آئے گی جب اتنا بڑا ایونٹ کو جو ہے اس کو بالکل ایسے کر دیا گیا کہ شاید کوئی مطلب کہیں پی ٹی آئی کی تعریف نہ ہو جائے یہ پی ٹی آئی اور کی پی کا معاملہ نہیں تھا یہ ملک کا معاملہ تھا بارال یہ ایک ضروری چیز تھی آپ کو بتانا اس میں جو ہے ای ڈی بی جیسے میں نے کہا ایک ارب ڈالر ای ایو نے بھی ہمیں پیسے دیئے ورلڈ بینک نے بھی اور یہ چیپ فائننسنگ ہے یہ بھی نہیں اس وقت جو حکومت پاکستان آٹھ آٹھ دس دس پرسنٹ پر پیسے اٹھا رہی ہے یہ تین چار پانچ اور اس میں کنسیشنل لونز بھی تھے بارال نہ صرف ہم نے فیڈل گورنمنٹ بلکہ صوبوں میں بھی بجائی یہ ہے کہ ہم ایر ایمبولنس کے سولہ ارپے کی روٹی اور ادھر اور ادھر ویڈیوز بنانے میں مطلب ٹائم ویس کرے ہیں ہم نے ایک سیریس چیز کی اور اس میں جو ہے ڈیلیور کر کے دیا دوسرا ایمپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ ہم نے ہمارے جو ہے میں اس کو ڈسپیوٹ نہیں کہوں گا کے پی حکومت کے ریکنسیلیشن ایشوز ہیں وفاقی حکومت کے ساتھ اور یہاں پہ بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی وفاق میں آجائے تو وہ جو اس کا پولٹیکلی یا سیاسی اپننٹ ہوتا ہے بجائے اس کے جو ہے اس کی جہاں پہ حکومت ہوتی ہے اس کو پینلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں یا وہاں سے جہاں سے ووٹ نہیں ملتا وہاں پہ جا کے جو ہے اس ریجن کو جو ہے ہٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں پیچھے دو سالوں سے جب سے پی ڈی ایم آئی وفاق نے جو ہے کے پی کو پیسے دینا این ایف سی والے نہیں جو این ایف سی کا اگریٹ فارمولہ ہے اس کے علاوہ جو ہے کے پی کو پیسے دینا الگ الگ جو پہ روک دیے سلو کر دیے تاکہ ان کے فیننشل کرنچ رہے وہاں پہ جو ہے ترقیاتی اخراجات نہ ہو پھر بتائیں کہ جی دیکھو پنجاب میں تو اتنی ہم نے سڑکے بنا دی وہاں پہ تو کوئی سڑک نہیں بن رہی ایک یہ عجیب بچکانہ حرکت یہ مطلب بچے آگئے ہیں جیسے کوئی بچے ایسے کرتے ہیں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم کہتے تھے میرے ابو نے یہ مجھے دلایا تمہارے ابو تو دلا نہیں سکے یہ میرے حیال سے اس طرح کی حرکتیں شروع کر دی ہیں انہوں نے کرنا تو ہم نے بارہ لیٹر لکھے ہیں اس میں اور اس سال صرف جو ہے نا انہوں نے چھے سٹھ عرب روپے دی ہیں صرف اس سال ہمارا خرچہ چھانوئے عرب روپے ہوئے تنخواہوں میں جانبوچ کے پیسے نہیں دیے جارے اس کی وجہ سے وہ جو وہاں پہ ٹی ڈی پی جو ٹیمپریری ڈسپلیس پرسن جن کے آپ نے عباد کرنا پیسے تھے سترہ عرب روپے ہم نے خرچ نہیں کر پا رہے ہم نے وفاق کے ساتھ اس کو ایشو کو واپس سے اٹھایا وفاق سے بات کی اس کے بارے میں وفاق اس کو ابھی بھی دیکھ رہا ہے ہماری اس میں ارض ہے کہ اس سال جو ہم نے اضافی پیسے خرچ کی ہیں وہ اور اگلے سال جب بجٹ آ رہا ہو اس سے پہلے ہمیں پیسے دیں کیونکہ یہ ایشو بہت امپورٹنڈ ہے اگر پاکستان کو آپ نے لائن آرڈر سیکیورٹی کی بار بار آپ بات کرتے ہیں تو یہ اس کو دیکھنا ہے دوسرا ہمارا نیشنل فانائنس کمیشن کے ساتھ جو انہوں نے ہمارے پیسے دینے ہوتے ہیں چھوٹا ایشو ہے زیادہ نہیں آٹھ حرب کے ہم نے اس کے لئے خط لکھا ہے پھر ہمارے جو ایب بی آر اور جو ہماری وہاں کی ٹیکسٹوری اس کا خط لکھا ہے پھر ہم سستی بجلی دیتے ہیں پورے پاکستان کی سب سے سستی ایک تو وہ جو وفاقی حکومت کے ساتھ ہماری ہے تربیلہ ڈیم وغیرہ سے ایک اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ڈیم ہے تین روپے چار روپے یونٹ حکومت تیس روپے یونٹ بھیجتی ہے اس کے پیسے ہمیں نہیں دے رہے فانائنس ریویجن کے پاس آجاتے ہیں یا وابڈا کے پاس آجاتے ہیں وہ پیسے بھی نہیں دے رہے پانچ پانچ چھے چھے ارب روپے آپ مطلب چاہ رہے ہیں کہ جو ہے ڈسکاریج ہوں ساری چیزیں کوئی ملک میں ترقی کا کام ہی نہ کرے پھر ہم نے اپنی بجلی بنائی اب ہم نے کہا اب ہم اپنی بجلی بنا لیے مقامی اب ہم اپنی مقامی انڈسٹریز کو دیتے ہیں سستی تاکہ یہاں پہ سنتکاری ہے اس پہ وابڈا نے ایک جگہ تو ہم سے وہ کیا تعاون کیا جس کو پی ہور کہتے ہیں اس میں انہوں نے ایک روپے یونٹ لیا کہ چلے جی ہم آپ کی بجلی جہاں سے اٹھا کے وہاں پلچھا دیں گے اب ہم ڈیڑھ سو میگا وارڈ لارے ہیں وابڈا اس کا ستائیس روپے یونٹ مانگ رہا ہے تاکہ یہ نہ کام ہو نہ لوگوں میں ترقی آئے نہ یہ آئے وہ سب کو بیکاری ہوئی والی بات کہ سب کو جو ہے مہینے کا دے دو تین ہزار ساڑھے تین ہزار نہ سنت جائے یا ہو سکتا ہے کہ پنجاب سے سنت کئی اور نہ چلی جائے کیا وجہ ہے لیکن ستائیس روپے یونٹ مانگ لی آپ انکریج کریں اب اس کے لئے اب ہم اپنی خود ڈسٹیبیشن کمپنی بنا کر عالمی اداروں سے بات کریں گے جب ہمارے ساتھی ہوگا پھر پاکستان کا بیالیس فیصد آئل پاکستان کا جب بیڑا گھرک ہوئے پچھلے بیس سالوں میں کیونکہ میں معیشت کا طالب ہوں وہ آئل جب آئل کی قیمتیں اوپر نیچے ہوتی ہیں بیالیس فیصد آئل اور اس وقت پاکستان کی جتنی آئل ضرورت ہے چالیس ڈالر سے جو مارکٹ کا ریٹ ہے اس کا ففٹی پرسنٹ وفاق کو جانا ہے ففٹی پرسنٹ سوبے کو جانا ہے اس کی طرف توجہ نہیں اربور پہ روک رہے ہیں آگے پھر نئے آئل کیسے نکالیں گے آگے ملک کو کیسے بڑھائیں گے پھر اس کے علاوہ ہمارا جو فیڈی اس وقت وفاقی حکومت پیٹرول پہ ساٹھ روپے لیٹر لے رہی ہے پیٹرولیم لیوی لیکن جو فیڈی این آئل ہے اس کو صفر کر دیا تاکہ سوبے کو پیسے نہ دیں وہ پانچ پرسنٹ ہونے چاہیے وہ بھی اربور پہ میں پھر اس کے علاوہ این ایسی ایوارڈ جب پچیس بھی ترمیم ہو گئی تو ہمیں جو ہے عبادی کے حساب سے پیسے دے دیں ہم آپ سے مانگے ہی نہیں اس پہ جو ہے میٹنگ ہے آؤٹ اپ ڈا باکس کمیٹیاں یہ وہ دس چیزیں نیٹ ہائیڈل پروفٹ پاکستان میں تیس رویے کی بجلی بکتی ہے ہمیں ایک روپے دس پیسے کے حساب سے انہوں نے پیسے دینے فی یونٹ اور اس پہ بھی ہمارا ایک جگڑا چل رہا ہے لیکن اس کو بھی نہیں دے رہے اس سے مہینے کے ڈھائی تی نرب بنتے وہ بھی نہیں دیتے تو مطلب کیوں نہیں دیتے مجھے سمجھ نہیں آرہا آپ نے جو باقی جو پرائیویٹ آئی پی پیز ہیں جو آپ کے دوستوں کی آئی پی پیز ہیں ان کو آپ اربوں روپے دیتے ہیں پانچ پانچ سو اربوں روپے ریلیس کر دیتے ہیں جب آپ کی حکومت آتی ہے اور جو آپ کا صوبہ ہے جو آپ کو آج جس کی ویسے ساٹھ روپے بھی بجلی مل رہی ہے میں اس کو آپ اس کا ایک روپے دس پیسے کا حساب نہیں دے رہے ہیں تو یہ اس پہ ہم نے لیٹر لکھا ہے پاکستان میں کے پی جو ہے وائد صوبہ ایسا ہے جتنی گیس پیدا کر رہا ہے اس کی آدھی گیس جو ہے باقی پاکستان کو دے رہا ہے کے پی اس میں سے گئے رہا ہے کچھ گیس ہمارے سنت کے لیے دے دیں وہ نہیں دے رہے اس پہ لیٹر لکھا ہے پنجاب اپوسٹ کرتا ہے اس میں اور پھر اس کے علاوہ پاکستان جی تمام پاور کمپنیوں کو ٹیکس فری کیا ہوا ہے جو کے پی ہائیڈل سے سستی بجلی بنا رہا ہے پینتالیس دن اب تک حکومت میں تھے اور ہم نے پینتالیس دن میں کیا کہ ایک آپ کے سامنے ہم نے اپنی کارکردگی رکھ دی کہ ہم نے یہ جو کانفرنس اب اب اس کو کوپی کریں نا ہمیں خوشی ہوگی یا اس کو بیٹ کریں اس کے علاوہ ہم نے پینتالیس دن میں دس ارب روپے صحت کارڈ میں جاری کیے اور اس وقت پورا کے پی جو ہے مفت دس لاکھ روپے فی خاندان کے حساب سے سب کے لیے ہو گیا ہے دس ارب روپے ہم نے جو ہے رمضان پیکج میں اناؤنس کیا دس ازار روپے خاندان پھر اس کے علاوہ ہم ابھی پولس ڈپارٹمنٹ کو ہم نے ساڑھے سات ارب روپے جاری کیے یہ جو لائن آرڈر ابھی جو ایک واقعہ ہوا ہے جو کدھر شانگلہ میں ہم نے فوری جاری کیے اور ہم نے ادھر کے لیے فاتہ کے لیے جاری کیے یہ تمام چیزیں تھی اب ہم کیا کرنے جارے ہیں سبسیڈیز کو کٹ کرنے جارے ہیں تاکہ جو وفاقی حکومت ہمیشہ سے کہتی ہے سوبے اپنا سرپلس پروڈیوز کریں اس سال ہم اپنا سرپلس پروڈیوز کریں گے واحد سوبہ ہوگا انشاءاللہ ہم وفاقی حکومت کی پرابلم جو اس کی معاشی پرابلم ہے اس کے ساتھ زورے بازو بننا چاہتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے اپنے جو کیش کے ہمارے ریزرف سے اس کو ہم نے بڑھانا شروع کر دیا اور دس سال کی تاریخ کی بلند تریل ہم انشاءاللہ اگلے دو تین مہینے میں اس کو لے جائیں گے اپنے ڈیٹ کو سسٹینیبل کرنے جارے ہیں جہاں سبسیڈیز کو کٹ کرنے جارے ہیں اور نون سیلری ایکسپنڈیٹیٹر آج ہمارے جیسے سوبے کے تمام سوبوں کے صرف تنخواہوں میں جو ہے ساڑ سے ستر فیصد جاتا ہے اور اس کے بعد نون سیلری پیٹرول اس کو بھی ہم کٹ کرنے کی ایکسسائز شروع کر دی ایموشنل ہے لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے شاید سخت پی ہو شاید آپ میں سے کوئی کہے کہ یار آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیتی لیکن میں کروں گا یہ میں اپنے دل سے بات کر رہا ہوں میرے ماں باپ پنجابی ہیں لیکن میں پیدا کراچی ہوں میرے والدین بھی کراچی ہوں پیدا ہوں ہم نے زندگی پر کراچی کی شکل دیکھی ہمیں کبھی کسی نے نہیں بولا آپ پنجابی ہو یہ ہو ہمارے ماں میمن بھی دوست سندھی بھی دوست پتھان بھی دوست ہم نے بڑی زبردست وہاں زندگی گزاری پھر اس کے بعد اب میں جب یہاں کے پی آیا تو جب میں نے یہاں پہ دیکھا کہ ہمارے ٹیکس کی محصولات گاڑیوں کی ساری ریجسٹریشن اسلامباد میں ہوتی ہے کوئی کے پی میں نہیں کراتا تو میں نے بولا اللہ کے بند ہو یہ تم لوگ ساڑھے چار کروڑ کا صوبہ ہے تم لوگ سارے یہاں کیوں کراتے ہو اپنا صوبے کی کیوں ہم بھی سندھی کراتے ہیں پنجاب والے پنجاب میں کہتے ہیں سر ہم اس لئے کراتے ہیں کہ جب ہم بیوروکریٹس نہیں سرکاری افسر بھی کہہ رہے ہیں عام آدمی کہہ رہے ہیں جب ہم سر کی پی سے پنجاب داخل ہوتے ہیں ہمیں پنجاب پولس ٹیرریسٹ کے طور پر کھڑا کر دیتی ہیں ہم سے رشوتیں مانگتی ہیں ہمیں بلیک میل کرتی ہیں اور جب ہماری گاڑی کا نمبر اسلامباد کا لگواتے ہیں تو ہمیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا پرسوں میں کانفرنس میں تھا پریس کانفرنس اس میں تھا ڈونرز کانفرنس میں ایک شخص میرے پاس آیا اس نے کہا ضعیف آدمی گوڈ پرسنیلٹی دیکھنے میں بھی اچھا میڈل کلاس ٹیو پر اس نے کہا میری بیوی اور میرے بچے کو کینسر تھا میں ایک پنجاب مجھے امرجنسی دوائی کے لیے جانا پڑا مجھے روک دیا کے پی کی گاڑی دیکھ کر بولا یہ گاڑی تم چوری کی ہوگی تمہاری یہ گاڑی تم چوری کر کے لائے ہوگے اس نے کاغذات دکھائی یہ دکھائے اس نے کہا بھائی میں اچھا یہ گاڑی آپ کو ہینڈوکر کر دیتا ہوں مجھے وہ دوائی کی جگہ بند ہو جائے گی بہت ضروری لینی ہے اس نے اتنے ٹوٹے دل سے بات کی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اسی طریقے سے اسی طرح کی ایک بات میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ابھی یہ نئی وزیرعالہ پنجاب نے بھی کر دی تھی کہ چیک پوسٹے لگاؤ یہ کرو وہ کرو میں ہاتھ جوڑ کے بولتا ہوں کہ اس ملک میں آگے کم مسئلے نہیں ہیں جو آپ اس طرح کے مسئلے کر رہے ہیں کے پی کی قوم کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں ان کے پاس پاکستان کی پوری بجلی سستی ہے ان کے پاس تیل ہے ان کے پاس بہت وسائل ہے اور ایک اور بات بتا دوں ہم کراچی اور جو تاجر لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو پورے پاکستان کو تجارت میں ادھاری پٹھان دیتے ہیں کے پی کے لوگوں کے بہت پیسے ہیں اگر آج انہیں نے اپنی سرمایہ کاری سن سے یا پنجاب سے ادھر سے نکال دی تو اچھے چھے کاروبار وہ ہو جائیں گے یہ آپ ایک دوسری کا دستے بازو بنیں ترقی دیں تو میں آج اس پلیٹ فارم سے درخواست کروں گا کہ تمام صوبوں کے ہوم سیکرٹریز اس مسئلے کو حل کریں ایک دوسرے کی فیسلیٹیٹ کریں اور باقی جو ہمارے لائن آرڈر اس کے اشیوز ہیں اس کو ہم الگ طریقے سے ٹیکل کریں یہ میں بات آپ کو معیشہ سے جڑی ہوئے اس لئے کر رہا ہوں ورنہ یہ میں بات نہیں کرنا چاہوں گا تو یہ ایک چیز ہے جو میں ایموشنل آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا تھا جب وہ لوگوں سے سٹوری سنتے ہیں کہ جی ہم جیسے نکلتے ہیں ہماری گاڑی کا نمبر ہی ہوتا ہے تو ہمارے سے اس طرح ٹویٹ کرتے ہیں بہت بہت شکریہ تھانکیو بہت شکریہ دیکھیں میں یہ فائل ہے اس میں پرائم منسٹر شہباز شریف کو یہ لیکٹر ایڈرس کیا جب ان کی میٹنگ ہوئی تھی ہے ساتھ لیٹر بھی لائے وہ اور یہ تمام ایشیوز ان کے ڈسکس کیے ہیں انہوں نے اپنے تمام اداروں کو کہا کہ جب آئی ایم ایف چلے جائے گا تو فوری کانٹیک کریں اور لیٹ می ٹیل یو کہ فانینس ڈیویجن اور انہوں نے ہم سے رابطے بھی کیے اور مسلوکوں انہوں نے ہمارے سنا بھی کچھ چیزوں سے وہ ایگری کر رہے ہیں کچھ چیزوں سے ڈس ایگری کر رہے ہیں تو یہ بات دونوں کی ہوئی ہے واپس سے کلیر کر لیں کہ جب آپ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم بن گئے تو آپ نہ شہواز شریف ہیں نہ علی امین ہیں نہ آپ پی ٹی آئی ہیں نہ یہ ہے یہ دو آفیسز کے ریلیشنشف اپنی جگہ ہے یہ دو آفیسز بات کر رہے ہیں اور جو ہم ایشیو بنا لیتے ہیں کہ ویسے تو یہ ایک دوسرے کو فورٹی سیون فورٹی فائیو کے تانے دے رہے ہیں اور آج انہوں نے یہ میٹنگ کیسے کر لی ابھی ہماری جب سے حکومت بنی سی سی آئی نہیں ہوئی نا بھی تک وہ کرتے ہی ہیں یہ تو آپ صرف حویر کرنے ہیں عملی طور پر خیبت پر خورتہ اور آپ کی سمجھ شک کرنے کیا جاتا ہے پہلے تو درخواستی کریں گے کہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی جو چیز ہو رہی ہے اس کو کم کریں اور اس کے بعد یہ بقاعدہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک نیشنل ڈیبیٹ بنے ہر ایک کو ایک برابری کا حقوق دیا جائے اب یہ پاکستان میں ویزے لگانے والی بات شروع کر دیں اب دیکھیں نا کے پی میں میری اتنی عزت ہوئی جب میں گیا اور وہاں ایک ایک لوگ سپورٹ کرتے ہیں دوسرے شہروں سے کہا کے پی میں امپورٹڈ آیا یا رب میں پاکستانی ہو کے بھی امپورٹڈ ہو جاؤں گا پاکستان کے لئے اندر یہ ہم کس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ میں صرف ایک یہ میری اپنی دل کی بات تھی اور جو میں نے وہاں دیکھا محسوس کیا جو لوگوں کی شکایت تھی کہ ہر آدمی کو ایک ذہن میں یہ باتیں سن کے نا مجھے نائنٹین سیونٹی ون کے حالات یاد آ جاتے ہیں کہ اس وقت بھی ہم ایک ہمارا جو جو الگ ہوگی ہم ان کو حقیر نظر سے دیکھتے تھے ان کو پارے میں غلط طریقے سے بات کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں یہ سب ہم ایک دوسرے مطلب پاکستان میں ہم ہیں اور یہ ہمارا ملک ہے اور بغیر ساتھ چلے ہم ترقی نہیں کر سکتے یہی بات میں نے ابھی آپ کو کی مجھے ایک بات بتا دیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے آپ بھی سنیں سر ابھی بائی الیکشن ہو رہا ہے سنڈے کو پنجاب میں ایک سو چوالیس لگی بھی ہے پنجاب میں چھاپے پڑھ رہے ہیں پنجاب میں اٹھائے جارے ہیں لوگ کے پی میں بھی تو الیکشن ہو رہا ہے ایک انسٹنز بتا دیں ایک ایک سو چوالیس بتا دیں ایک ایف آئی آر بتا دیں ایک کسی کو الیکشن کمپین کرنے یا آپ تو ملک سن میں بھی یہ کیا ہو رہا ہے اسی طریقے سے علی امین کی میں نے ایکزامپل دی کہ اتنی بڑی ڈونرز کانفرنس آپ نے اس کو مجبور کیا کہ اگر وہ حزن نہیں جاتے سیم ہمارے تو اس کی آپ جو ہے پھر وارنٹ نکال دیتے کسی کی آپ بتا دیں ہماری بھی حکومت ہے وہاں پہ ہماری بھی اپوزیشن ہے کسی کی ایف آئی آر کٹائی ہو جب سے حکومت بنی ہے یہ کسی کے ساتھ کیا ہو یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہوئی ہیں میں نہیں چاہتا کہ وہ بھی یہ ایکانومی پہ ہو رہی ہے تو اس پہ لیکن یہ ایک بات نکلی ہے تو بات سے بات کب ہوں یہ اچھی چیز نہیں ہے اور اگر آپ لوگ بہت بڑے اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں تو اس کو پہلے سالف کریں اور ایک اور بلکہ میں آپ کو بلکہ وہ میری پریزنٹیشن کا امپورٹنٹ پوائنٹ تو میں بھول گیا نیشنل ایکانومی آئی ایم ایف یہ دو سال سے ان سے آئی ایم ایف ہی نہیں پٹ رہا بھی تھا پہلے انہوں نے کہا ہم نے خراب کر دیا پھر وہ عصاق دار صاحب دس مہینے لے کے بیٹھے رہے پھر اس کو جو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی وہ ہو گیا اب آخری قسط انیس مارچ کی گئی بھی آئی ایم ایف اس کی بورڈ آف ڈیریکٹر کی میٹنگ ہی نہیں آ رہی اب ہمارے فانس منسٹر ادھر بیٹھے ہوئے امریکہ میں نئے پروگرام کی بات کریں کل آئی ایم ایف نے ڈو مور کی بات کر دی ہے واپس سے کہ جی آپ کو ڈبل ریفارمز کرنے پڑیں گے تیزی سے اس کا مطلب ڈبل ریفارم کا یہ ہے کہ بھائی جان بجلیو گیس ڈی ویلیویشن یہ میری وہ ذرہ سی بات ہے کہ میں آپ سے بات یہ تمام چیزیں اس پہ کوئی ایک طرف ہم نے ایک پروگریس کی اس پہ آپ نے جو اس کو اگنور کر دیا دوسری طرف چھوٹی چھوٹی چیز جی وہ رائیونڈ میں تندور کی دکان پہ جانے دو دو گھنٹے دکھا رہے ہوں جی یہ کتنے کی روٹی ہے اب کسی نے بڑی اچھی بات بولی اتنی تو ریزگاری نہیں ہے سولہ روپے کی روٹی میں اگر بیس روپے دیں گے تو چار روپے وہ سکھے آپ کو دے دیں تو اب مجھے لگتا ہے تندوروں کو بھی جو ہے دھنیا ساتھ رکھنا پڑے گا جیسے سبزی والے ایک روپے رہے تو دھنیا ساتھ دیتے ہیں وہ دھنیا دے دیں گے جی چار پہ دھنیا لے جو تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے آئی ایم ایف کا بھی جو ہے اس وقت انڈرٹینڈڈڈ اشیو ہے اس پہ کیا ہے کوئی بات نہیں ہو رہی تو یہ خل خان صاحب نے خاص طور پر بولی بات کہ آئی ایم ایف پہ کیا اور ہے اور آپ اس ایشیو کو اٹھائیں اور اس کو سامنے لے کر آئیں جی سوری اپ اشفاق ملک سر پہنے کو آپ کو مشکل کرتے ہیں کہ آپ نے وہ بات کیے جو بڑے بڑے ریڈران جو آپ نے ٹھیک 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 نہیں ہیں یہ ایک سائیٹ کے پارٹنی کے حالے سے یہ بہت اچھی والا ہے اور ساتھ ساتھ میرے تعلیمیل میں نہیں ہوں لیکن اس کے ساتھ کالی کا سچ پڑے گا اور دون کو کافی ساتھ اگرام کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگرام کر رہے ہیں تو اداروں کے ساتھ ساتھ تو افغان کا ایشیو بنا ہو وہ سب سے بڑا ہم نے بڑی ایشیپ کر دیا ہے کہ یہ پہکنو کا بہت بڑا بزنس ہے اس میں افغان جو ریڈرشٹر افغان ہے اسے ہی افغان ہے تو ان کا بہت بڑا درمدار دیر کسی ہے تو یہ جو اپنیٹر جو کی شروع ہے تو اس سکتہال کے ویڈے سے وہ اس کا قروعات بند کرنے کو مشبور ہو رہے ہیں ان کے افغان کی وجہ سے اتنا اثر پڑھ رہا ہے اس کیلئے آپ کو کیا چاہت رہے ہیں اور دوسرا پیسٹن میرا آپ کی یہ ہے کہ پیلیم حکومت سے جنلی کیونی حکومت کو وہی ایسی نہیں ملے جو افغان کے لئے جو اس وقت افغان ہو کے بھی بنجاب سارا جس ہے میں تلجمان تھا اس وقت دوہزار اکیس میں شوکر تین صاحب نے پچیس ارب رو پہ ایک ساتھ ریلیز کیا یہ ریکارڈ کے سیب چیک کر لیجئے گا اس سے پہلے کووٹ تھا کووٹ میں تو پورا پاکستان تھا جیسے ہی کووٹ سے نکلے حالات میں تو پچیس ارب رو پہ ایک ساتھ ریلیز کیا دوسری آپ نے جو افغان والی بات کی دیکھیں یہ اس وقت فیڈریشن کی ضرورت ہے پاکستان کو ایک فیڈریٹنگ یونٹ کی ضرورت ہے پی ٹی آئی ایک وائے جماعتی جو ہر جگہ سے جیتی تھی اور وہ اس کے اندر ایک کپیسٹی تھی وہ کرنے کی جو آپ نے افغان والی بات کی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی پوری دنیا بزنس مین کو بلاتی ہے اس کو کہتی ہے بھائی پیسے ہیں نیشنیلیٹی لوگ کاروبار کرو ایون آپ کا دبائی جیسے اتنا امیر ملک جو ہے جس کے اس کوئی دولت کی کمی نہیں ہے وہ ویلکم کرتا ہے ہم جو ہے پروپر جن کے بزنسز ہیں جن کی انویسمنٹس ہیں یہاں پہ اور وہ پاکستان کی اکانمی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں وی ہی ایف ٹو سیگریگیٹ دس اور یہ صرف افغان سپیسیفک نہیں ہونا چاہیے یہ پوری دنیا کے لیے آپ ایک وہ نکالیں اور اس میں آپ نے جو بات بالکل صحیح نشان نہیں کی کہ اس میں یہ ایک ڈسٹ اپ کر دینا کہ چالیس سال سے پچاس سال سے یہاں رہ رہے ہیں تیس سال سے انیس اسی سے کوئی رہ رہے ہیں کوئی پچاسی سے رہ رہے ہیں اور پاکستان میں اس کی اب سرمایہ کھاری ہے وہ ٹیکس پیئر بن چکا ہے روزگار دے رہے ہیں اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ چلیں جی نکلیں اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے اس میں بھی ایک نیشنل کنسنسز ہونا چاہیے کیا چیز میں نے یہی بات ابھی کی اس کے لیے پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے سال سے اپنی دیلی پاکستان کے لیے چہار جواب سے درائے گے سمال جین کوئستان میں وہ بہتر پیڑراب میں وہ خلیف بلد ہے زیادہ موٹی دیکھیں تربیلہ وفاق کے نظام میں وہ پوری بجلی وابدہ کو جاتی ہے گیس جو ہے اوائل ان گیس ساری کمپنیاں وفاق کی ہیں ان کو جاتی ہے میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کی چار سو بتیس ایم ایم سی ڈی ایف ہم پیدا کرتے ہیں دو سو استعمال کرتے ہیں دو سو بتیس ہمیں سو ہمیں دے دیں تو یہ تمام چیزیں جو ہے وفاق کے زیر انتظام اب راہ سوال اس وقت ہماری بھی حکومت تھی آپ نے کہا پہلے دو سال تو وہ جو کووٹ والے تھے اور اس کے پاس سوہ سال کے اندر ہمیں واپس جو ہے نا گھر کی شکل گھر بھی نہیں بلکہ گھر بھی نہیں گئے ساروں کو چھپنا پڑا ٹھیک ہے نا ساروں کو چھپنا پڑا نا کا اجلاس ہو اور اس کے منٹس نہ آئے یا اس کا ایجنڈا نہ آئے پہلے تو یہ چیز کو کلیر کر لیں دوسری چیز یہ کہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ایک وزیر اعلی ہاؤس اور ایک وزیر اعظم ہاؤس وہ نہ علی امین ہوتے ہیں نہ شباز شریف ہوتے ہیں اسی طریقے سے جتنے بھی ریاست کے ادارے ہیں اگر کوئی ملتا ہے اس وقت فاتا میں کی تمام ڈیویلپمنٹ ورکنگ ریلیشنشپ ہے اس سے دو دن پہلے یہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس سے دو چار دن پہلے شانگلہ والا واقعہ ہوتا تو ایک اس شانگلہ والے واقعہ پہ ایک اوورال سیکیورٹی ایشو پہ جو ہے بریفنگ ہوئی تھی کہ کس طریقے سے مزید بہتر کر لیں اب ایک نیشنل ایشو پہ بھی اگر آپ نہ ملنے دیں تو پھر ملک چلے گا کیسے اور اس کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا گیا کوئی وہاں پہ یہ کہنے کہتے کہ جی اس کو وزیراعلا اٹھا کے اس کو وزیراعلا بنا دیں یا ادھر وزیراعظم اس کو اٹھا کے وہ کرتے اب یہ ورکنگ ریلیشنشپ کو تو آپ اس وجہ سے کیا ہوگا فیوچر میں اب فیوچر میں یہی ہوگا کہ مسائل ہوں گے سب کہ جی یہ اس سے کیوں ملا یہ سے کیوں ملا پرائم منسٹر ایس آئی ایف سی میں نہیں جاتے میں یہی کہوں گا کہ کچھ چیزوں پہ پولیٹکس اچھی ہوتی ہے کچھ چیزوں پہ پولیٹکس اچھی نہیں ہوتی تینکیو تینکیو